اسلام علیکم ناظرین و سامین ویلکم کرتے ہیں آپ کو عرب 5 نیوز چینل پر امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و آفیت سے ہوں گے بڑھتے ہیں آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کی جانب لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تمام ویزا پیٹس اور تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں اب بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب بیرون ملک سفر ایسٹرزنکا کی پہلی خوراک پر سرٹیفیکیٹ دینے کا فیصلہ حکومت پاکستان نے بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کی ویکسینیشن کے باعث سفر میں ہائے لکافنوں کو دور کرنے کے لیے ویکسینیشن کی پہری دوز کے بعد ہی سرٹیفیکیٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے ترجمان وزارت سیہ سجاد شاہ نے اردو نیوز کو بتایا ہے بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کو ایسٹرزنکا ویکسین کی پہلی خوراک دوز لگانے کے بعد جزوی سرٹیفیکیٹ دے دیا جائے گا تاکہ ان کو ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے سفر میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے وفاقی دارالحکومت سلامباد کے ڈسٹرک ہیلت آفیصر زہیمزیا نے بھی پہلی خوراک پر ہی ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ دینے کی تزدیق کی ہے زہیمزیا کے مطابق بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کو ایسٹرزنکا ویکسین کے سرٹیفیکیٹ کے لیے دوسری خوراک کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اب بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب پہلی خوراک کے بعد ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کہاں سے حاصل کریں ترجمان وزارت سید کے مطابق بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کو ایسٹرزن کا ویکسین کی پہلی خوراک کے بعد جزوی سرٹیفیکیٹ جاری کر دیا جائے گا جو ویکسین سینٹر سے حاصل کیا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ پہلی خوراک لینے کے بعد ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کے لیے نادرہ کے کسی سینٹر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ جزوی سرٹیفیکیٹ ویکسینیشن سینٹر سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے ترجمان کے مطابق بیرون ملک سفر کرنے کی دستلیزات دکھا کر ایسٹرزن کا ویکسین لگوا سکتے ہیں اور اسی ویکسینیشن سینٹر سے اسی دن جزوی ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ لے سکتے ہیں